جس کے لکشنوں سے جڑا ایک الگ ویڈیو ہم پہلے بنا چکے ہیں جس کو آپ ضرور دیکھیں جس سے آپ کو کافی مدد ملے گی آج کے پر اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ جو جو ٹریٹمنٹ موڈیلٹیز موجود ہیں اور کس طرقے سے ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں کس طرقے سے ہم اس کو ڈائیگنوز کر سکتے ہیں یہ سارے چیزوں کے بارے میں ہم اپنی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے تو اگر اس کی ڈائیگنوز کے ہم بات کرتے ہیں تو حالانکہ اس کو ڈائیگنوز کرنا تھوڑا سا ڈیفکلٹ ہو جاتا ہے کیونکہ جو اس کے لکشن ہوتے ہیں وہ ہو سکتا ہے کہ باردی اور بھی کئی سارے جوائنٹ اور بہت سے لیٹے پروبلمز ہیں ان کو ممیت کریں تو انیشل سٹیج پر اس کو سمپلی ڈائیگنوز کرنا تھوڑا سا ڈیفکلٹ ہو جاتا ہے تو جب اس کی لئے فیزکل اگرامنیشن کیا جاتا ہے تو جو آپ کے جوائنز ہوتے ہیں جو آپ کے انوال جوائنز ہیں وہاں پہ چیک کرتے ہیں کہ ڈاکٹر کی درد جو ہے وہ کیسا ہے سویلنگ جو ہے وہاں پہ ریڈنیس ہے وہ کیسی ہے جو جوائنٹ اور مسئل ہے وہاں کی فلیکسیبیلیٹی کیسی ہے یہ سارے چیزوں کو چیک کیا جاتا ہے اس کے بعد اس سے لیٹیڈ کئی سارے بلڈ انیسٹیگیشن ہیں جس کی مدد لے جاتی ہے تاکہ اس کنڈیشن کو کنفرم کیا جا سکے تو جو سب سے کومنلی جو بلڈ تیسٹ کیے جاتے ہیں تو اس میں جو ہیسار ہوتا ہے وہ بھی بڑھا ہوا آتا ہے جو سی آر بی ہوتا ہے وہ انکریز ہوتا ہے ساتھ ہی ساتھ جو انٹی سی سی پی ہے یہ سارے اس کے ٹپکل بلڈ انیسٹیگیشن ہوتے ہیں جس کے بیسز پہ ہم رومیٹویڈ آرثریٹس کو کنفرم کرتے ہیں تو یہ سارے چیز ہوتی ہے ساتھ ہی ساتھ اگر ڈیزیز ایکٹیوٹی بڑھتی ہے اس کی سیگیورٹی بڑھتی ہے تو کچھ ایک ایمیجن ٹیکنکس کی بھی ہیلپ لینی پڑتی ہے جس کی ایکس ریز ہیں یا پھر ایم آرائی ہیں تو یہ سارے جو ٹیکنکس ہیں ان کی مدد سے اس ڈیزیز کو کنفرم کرنے میں مدد ملتی ہے تو اب اگر ہم بات کرتے ہیں کہ کس طریقے سے اس کو ٹریٹ کیا جا سکتا ہے کس طریقے اس کو مینج کیا جا سکتا ہے تو اگر فرنکل سپیکنگ رومیٹویڈ آرثریٹس کا exactly کوئی ایسا علاج نہیں ہوتا ہے لیکن اس کے لئے سب ساتھ ایک توہ امپورٹنز ہوتی ہے لائف سٹائل موڈیفیکیشنز کی جس کے بارے میں ہم آگے بات کریں گے ساتھ ہی ساتھ جو اس کے تیرپیز ہوتے ہیں جو اس کی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے وہ ساری سپورٹیف ٹریٹمنٹ ہوتے ہیں جن کا مین ایم ہوتا ہے کہ جو آپ کی قولیٹی آف لائف ہے اس کو مینٹین کیا جائے رادر اکپروف کیا جائے اور جو درد ہے سویلنگ ہے ریڈنیس ہے یا پھر جو لیک آف لیکسیبیلٹی آ جاتی ہے جو اپیرنس میں پرابلم کرتی ہے یہ بیماری اس کو جتنا کم ہو سکے اتنا ہم کم کر پائیں تو جو مین موٹے وہ ٹریٹمنٹ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے تو کس طریقے کا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے کس طریقے سے ہم اس کو سپورٹیف ٹریٹمنٹ دیتے ہیں اس کے بارے میں بات کرتے ہیں تو اگر دوائیاں کی بات کرتے ہیں جس کو کی ہم دیتے ہیں اس پرابلم کی جو بیسک سیمٹمز ہیں ان کو کم کرنے کے لیے یعنی کی جو درد ہے سویلنگ ہے یا پھر جس کی وجہ سے ہم اپنا ڈیلی روٹین کا کام نہیں کر پاتے ہیں یعنی کی درد اور سویلنگ کو درد اور سوجن کو کم کرنے کے لیے سب سے کاملی جو ہوتے ہیں نون سٹیرویڈل انٹی انفلمیٹر ڈرگز ہوتی ہیں ان کا استعمال کیا جاتا ہے جس کے مدد سے جو درد ہے سویلنگ ہے جو فردر اس سے ہونے والی ڈیمیج ہے اس کو پچانے کی کوشش کی جاتی ہے تو یہ موس کاملی یہاں پہ درد کی جو دوائی ہوتی ہے اس کا استعمال کیا جاتا ہے اس کے بعد جو فردر ڈیمج ہو رہا ہے انفلمیشن ہو رہا ہے درد ہو رہا ہے اس کو کم کرنے کے لیے سٹیرویڈز کا بھی استعمال کیا جاتا ہے حالانکہ جو سٹیرویڈز ہوتے ہیں ان کے بہت سارے سائٹ ایفیکس ہوتے ہیں سائٹ ایفیکس نسیتس کی بھی ہوتے ہیں لیکن جو سٹیرویڈز کا سائٹ ایفیکس ہوتا ہے اس کے لیے بہت سارے ایپورٹن چیزیں ہوتی ہیں کہ کبھی بھی اپنی حساب سے اس دوائی کو نہ لینا شروع کریں نہ چھوڑنا جو سٹیروڈز ہوتے ہیں ان کا استعمال کا ایک ٹپکل پیٹن ہوتا ہے کہ ہم کس طریقے سے اس دوائی کو لیتے ہیں اور جب چھوڑنا ہوتا ہے تو کس طریقے سے ہم ٹیپر کر کے اس کو چھوڑتے ہیں تو ہمیشہ جو ڈوز اور ڈیوریشن ہے اس کا دھیان رکھیں اور اپنے حساب سے اس میں کوئی بھی چینجز بلکل نہ کریں کیونکہ وہ آپ کے صحت کیلئے بہت زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے اس کے علامہ کچھ ایک جو کننشنل جو ڈیزیز موڈیفائنگ انٹی رومیٹک ڈرگز ہوتے ہیں ان کا استعمال کیا جاتا ہے جس سے کہ جو پروگریشن آف ڈیزیز ہے اس کو کیا جا سکے فردر انفرمیشن اور پین کو کم کریں جو ڈیمیج ہو رہا ہے اس کے پروگریشن کو کم کر سکے جیسے کہ میتھو ٹریکزیٹ ہے اس طرقے کی دوائیوں کا استعمال کیا جاتا ہے اس کے علامہ کچھ ایک نیو جو ٹیکنک سے جس میں کی بیلوجک ریسپونس موڈیفائر کا استعمال کیا جاتا ہے ان سارے چیزوں کا استعمال ہم کمبینیشن میں بھی کرتے ہیں تو یہ جو ساری دوائیاں ہیں یہ سپورٹیو فریٹمنٹ کے اندر میں آتی ہیں جو کی ان ساری دوائیوں کا مین جو مقصد ہوتا ہے ایک تو درد اور سوجن میں کا مین لائیں انفرمیشن جو ہے اس کو کم کریں جو ڈیمیج ہو رہا اس کو کم کریں اور جو ڈیزیز پروگریشن ہے اس کو جتنا دھیما ہو سکتا ہے اتنا دھیما کریں یہ سارے دوائیوں کے بہت سارے سائے ریپیٹس ہوتے ہیں اور ان سارے دوائیوں کو استعمال کرنے کا ایک ٹیپیکل طریقہ ہوتا ہے جو کی آپ کے ڈاکٹر جس طریقے سے ایڈوائز کرتے ہیں اسی حساب سے فالو کرنا اس لئے بہت زیادہ ضروری ہو جاتا ہے اس کے علامہ کچھ ایک تھیرپیز ہیں جہاں پر فیزیو تھیرپیز ہیں اوکیپیشنل تھیرپیز ہیں جس کی مدل دی جا سکتی ہے اور جب ڈیزیز بہت زیادہ اگر مالیجز کی سیویرٹی ہو جاتی ہے جو کی ڈیمیج ویزیبلی نظر آنے لگتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی باری لوگوں کے جو ہاتھ کے جوئنز ہیں پیر کے جوئنز ہیں ان میں ویزیبلی ڈیمیج نظر آتا ہے وہ سٹرکچر خراب ہو جاتا ہے وہاں پر سرجری کی بھی ہلپ لی جاتی ہے تو یہ جو پرابلم ہے یعنی کی رویٹ آر آتھریٹی سے جیسا کہ میں نے بتایا کہ ایک طرقے کا آٹو ایمیون ڈیز آرڈر ہے کھرونک انپرمیٹری ڈیز آرڈر ہے جہاں پر ٹریٹمنٹ اگزیکٹ اس کے لیے نہیں ہے جو بھی ٹریٹمنٹ ہے اور سپورٹی ہے تو یہاں پر سب سے دہا امپورٹنس آتی ہے کہ آپ اپنے اندر کیا چینجز لاتے ہیں آپ اپنی لائف سٹائل میں کیا موڈیفکیشنز لاتے ہیں تاکہ آپ اپنی قولٹی آف لائف کو بنا سکیں اور اس بیمارے کی وجہ سے آپ اپنی لائف میں رکھ نہ جائیں رادر یہ اس کو آپ اپنی ایک سٹرنڈ کے طرح یوز کر سکتے ہیں کیسے کر سکتے ہیں آپ ایکسرسائز کو اپنی ڈیلی روٹین میں انکلیوڈ کیجئے تاکہ جو آپ کی فلیکسیبیلٹی ہے آپ کی شریع کی وہ بنی رہے آپ کا جو ڈائیٹ ہے اس کو آپ اچھے سے بیلنس اور نیوٹریشنل ڈائیٹ لیجئے جہاں پہ بہت سارے نیوٹریشنز کو آپ جب ایڈ کرتے ہیں تو آپ کی باڈی اور زیادہ اچھے سے رسپونڈ کرتے ہیں ٹریٹمنٹ کو اور جو ڈیزیز پروگریشن ہے وہ سلو ہو جاتا ہے جو ڈیمیج ہے وہ کم ہونے لگتے ہیں سٹریس فری رہنے کی کوشش کیجئے کیونکہ یہ جو پرابلم ہے یہ بہت زیادہ ریلیٹیڈ ہے سٹریس سے سٹریس ایک بہت بڑا پروگنگ فیکٹر ہو سکتا ہے یہ جو پرابلم ہے اس میں ریمیشن اور فلیر اپ کے بھی پیریڈز آتے ہیں ریمیشن مطلب جب ڈیزیز ایکٹیویٹی کم ہے اور جو فلیر اپ سے جہاں پہ ڈیزیز ایکٹیویٹی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے تو یہ سارے چیزیں بہت زیادہ پروگنگ فیکٹر کے اوپر بھی ڈیپینڈ کرتے ہیں جس میں سے سٹریس ایک بہت بڑا کارن ہو سکتا ہے ساتھی ساتھ ویدر بھی اس میں ایڈ ڈاؤن کر سکتا ہے کہ چینج آف ویدر ہو رہا ہے یا پھر کوئی اور میڈیکل کنڈیشن ہو رہی ہے تو یہ سارے چیزیں بھی پروگنگ فیکٹر کی طرح سے کام کر سکتے ہیں تو ان سارے چیزوں پر بھی ہمیں دھیان دینا چاہے ہیں سٹریس جتنا کم ہو سکے اتنا لیں میڈیٹیٹ کر سکتے ہیں کچھ ایک ایسی تھیرپیز لے سکتے ہیں جس سے ہمارا جو ٹینشن ہے ہمارا جو سٹریس ہے وہ کم رہے اور اوورال ہمارے باڈی کو ہیلپ کرے پوزیٹیوٹی کے طرف لے کر جائیں ساتھی ساتھ جب آپ کی باڈی کہتی ہے کہ وہ تھک گئی ہے اس کو ریلکس کی ضرورت ہے تو اس کو پوش مت کیجئے ریفنیٹلی آپ کو اس ٹین پر آرام کرنے کی ضرورت ہے اور یہ سارے جو کنڈیشنز ہوتی ہیں بہت زیادہ مہت ہوتا ہے اور جتنا ہماری باڈی ہم اتنا ہی کام کریں اوور اگزرٹ نہ کر اپنے باڈی کو تاکہ جو ٹریٹمنٹ ہے وہ صحیح طریقے سے کام کر سکے کیا ہوتا ہے کہ ہم ایک طرف سے ٹریٹمنٹ لے رہے ہیں دوسری طرف سے اپنے باڈی کو ہم بلکل سپورٹ نہیں کر رہے ہیں تو جو ٹریٹمنٹ ہے وہ بھی کام نہیں کرتی ہے اپنے بلکل جو اس کا جتنا کیپیبیلٹی اس حساب سے کام نہیں کر پاتی ہے ساتھی ساتھ کیونکہ آپ ڈپریس نہ ہوئے انزائیٹی نہ ہو اس کے لئے کوشش کریں کہ جو بھی آپ فیل کر رہے ہیں جیسا بھی آپ احسوس کریں اس کو آپ اپنے فیانلی و فین سے ڈسکس کر رہے ہیں زور پڑھنے پہ آپ اپنے ڈاکٹر سے بھی کانسلنگ سیشنز لے سکتے ہیں کیونکہ ان ساری پرابیمز میں بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے جہاں پہ آپ اپنے آپ کو پوزیٹیب فیل کرتے ہیں جہاں پہ آپ اپنے آپ کو پیس میں فیل کرتے ہیں وہاں پہ آپ کا جو کنڈیشن ہے وہ بھی امپروف ہونے لگتا ہے اور امیشن کے پیریڈز بیٹر رہتے ہیں لانگ رہتے ہیں ساتھی زیادہ جو افیکٹیڈ ایڈیا ہے وہاں پہ کولڈ اور ہاٹ جو پیکس ہیں اس کا فارمنٹیشن بھی لے سکتے ہیں تو یہ سارے کچھ ایک طریقے ہیں جس کے دورہ جو ٹریٹمنٹ کے ساتھ ساتھ میں کس طریقے سے ہم اس کو مینج کر سکتے ہیں کچھ ایک طریقے کے لائف سٹیل جو چینجز ہیں اس کو ہم اپنا سکتے ہیں تاکہ جو ٹریٹمنٹ ہے وہ اور اچھے سی کام کرے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کیا جو ریمٹورڈ آرثرائٹس کا ٹریٹمنٹ ہے وہ کیسے ہوتا ہے اور کیا کیا آپشنز ہیں امید کرتی ہوں کہ ہمارا جو آج کا ویڈیو ہے آپ کے لئے ضرور ہیلپ فول ہوگا اس کے لام بھی کوئی سجاہو ہے یا پھر آپ اور بھی کچھ جانا چاہتے ہیں تو کمنٹ بوکس میں جا کے ہمیں ضرور بتائیں ملتے ہیں اپنے انگلی ویڈیو میں دنیواد